جب کیرلا سٹوری کے ٹائم پہ میں نے ایک دھوڑاٹھی کو ایکسپوز کرتے ہوئے اس کی ہپوکریسی کو ایکسپوز کرتے ہوئے ایک ویڈیو کریئٹ کری تھی اس ٹائم پہ میرے کو یہ لگتا تھا کہ شریرام کے نام کا استعمال اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ لیفٹ کا ایک پیٹرن ہے اور یہ بھی وہی کرتا ہے لیکن اس کے بعد میرے کو بہت سارے ای میل سانے شروع ہوئے بہت سارے لوگوں نے میرے کو اپروچ کرا پرسنلی بھی میں کافی سارے لوگوں سے ملا اور دیرے دیرے جیسے جیسے یہ ریسرچ سٹرونگ ہوتی گئی نا تو کونکلوزیولی میرے کو یہ ریلائیزیشن ہوئے کہ بھائی یہ آدمی ہمارے دیش کے لیے کتنا ڈینجرس ہے اور میں ایک ایک چیز کا آپ کو پروپرلی ایویڈنس دوں گا پروف دوں گا ایسے ہی کچھ بھی نہیں بولوں گا اور ساتھ میں لنکس بھی نیچے افلوڈ کروں گا ایک چیز تو یہ نوٹس کر کر رکھ لینا کہ اس کا جو نا میرا وہ آئے دن ٹویٹر پر ٹرینڈ ہوتا رہتا ہے کیونکہ پورا لیفٹ کا ایکو سسٹم کرتا ہے اس کو ٹرینڈ یہ بہت دینی ایسٹی تھی ہے کہ ہماری اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کے پاس اپنی خود کی ریسرچ ٹیم تک نہیں ہے یا پھر سچویشن کچھ ہوں ہے کہ اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کی باتوں کو سننے والے ہی لوگ کافی کم بچے ہوئے تو انہیں دروفرائٹی کیسے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے حالانکہ ان کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ اس کے جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں اس میں بہت ساری منپولیشنز ہیں ایون لوپولز بھی بہت سارے مل جاتے ہیں اور جتنا یہ دو جار چوبیس سیلیکشن سے پہلے فڑھڑا رہا ہے اس سے جیرو پرسنٹ فائدہ ہے الٹا میرے کو لگتا ہے یہ بی جے بی کے فیور میں ہی کام کرتا ہے کیونکہ پانچ سات سال سے یہ ایڈی چوٹے کا پورا جور لگا کے بی جے پی کے گینسٹی کام کر رہا ہے لیکن جتنے اس کے سسکرائبرز بڑھے ویوز بڑھے اتنی ہی بی جے پی کی لوگ سبا اور ویدان سبا میں سیٹس بڑھتی جارہی ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے کام کر رہا ہے اس کے اگیسٹ کام کر رہا ہے اس کا ہی نہیں انتاجہ اب میں یہ پوری ویڈیو اپنی شروع کرتا ہوں سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ ریلائیجیشن کروا دوں کہ یہ آدمی اچھا خانسہ بہت بڑا ہندو فوبک ہے اس میں جیرو پرسنٹ ڈاؤٹ ہے اور اس کی میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا دیتا ہوں آج زیادہ لمبے ٹائم کا پروف نہیں لے رہا ہوں میں دو ایک سال گئی لوں گا نومبر دوہجار اکیس میں کیا ہوا تھا کہ منور فاروقی کے کچھ شوز کینسل ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے کیونکہ منور فاروقی نے شریرام اور ماتا سیتا کو لے کے کچھ عبد ریٹرپٹی پڑی نہیں کری تھی بھائی دسمبر دوہجار اکیس میں ویڈیو لے کے آتا ہے جس میں ایک ایک ورڈ کو ایکسپلین کرتا ہے جیسے اس کا پرسنل لویل لگ رکھا ہو میں دوہجار بائیس کو نوپر شرمہ والی پوری کونٹروورسی ہوتی ہے جون دوہجار بائیس کو دروہ راٹھی پوری سولہ منٹ پچاس سیکنڈ کی ویڈیو لے کے آتا ہے ایکسپلین کرتا ہے اس پوری سسٹم کو اور اسی مہینے کچھ دنوں بعد ہی اٹھائیس جون دوہجار بائیس کو کنہیہ لال کی گردن پڑا دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد دروہ راٹھی پنڈ راپ سائلنٹ وکٹم ہندو اس ٹائم بھائی مہاراسترہ کے پولٹیکل کرائیس سمجھا رہا تھا اس کی پرائیٹی لسٹ میں وہ تھا چودہ فروری دوہجار تیہی اس کو شردھا ووکر والا کیس ہوتا ہے جس میں اسے پیسز میں کٹ کر کے اور فریج میں لگا دیا جاتا ہے آفتاب نام کے بندے دوارا ٹویٹر پہ بہت زیادہ ہیٹ فیلتی ہے اس کے خلاف اور بریکنگ نیوز بن جاتا ہے شاید ہی کوئی نیوز پورٹل ہوگا جس نے اس کو کور نہ کرا ہو لیکن دروہ راٹھی پنڈ راپ سائلنٹ وکٹم ہندو اس ٹائم بھائی لیڈیم ملا تھا جمہو کشمیر میں تھری ٹریلین ڈالرز کا تو اس کو ایکسپلین کر رہا تھا دس مہی دوہجار تہیس کو کیرلہ سٹوری مووی آئی اور اس مووی پہ اس نے ایڈی چوٹی کا جور لگا دیا یہ پروف کرنے گا کہ بھائی کچھ ایسا ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا لاؤ جیاد اور فورش کنورجن نام کی کوئی چیز ہی ایگزیسٹ نہیں کرتی لیکن اس کے کچھ ہی ٹائم بات دو جون دوہجار تہیس کو شاکشی مٹرکیس ہوتا ہے بہت ہی بروٹل مٹرکیس دلی میں ویڈیو دیکھنیاں آپ جا کے ٹویٹر پہ دیکھ لیں میں یہاں کومیریٹی گائیڈ لائنز کی ویڈیو دیکھا نہیں سکتا یہ بھی اچھی خاصی بریکنگ نیوز تھا ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا لیکن دھروہ راتھی پینڈ راپ سائیلینڈ ویکٹم ہندوز اس ٹائم بھائی یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ انڈین سٹیز جو ہیں وہ کارز کے پوپولیشن کی وجہ سے کیسے سفر کر رہی ہے اس کی پرائیٹی لیس میں یہ تھا تین سیپٹمبر دوزار تہیس کو ادھینڈ جی سٹیلینڈ کا ریمارک آتا ہے کہ سناتن دھرم جو ہے وہ ڈینگو کی طرح ہے ملیریا کی طرح ہے اس کو ارادیگیٹ کر دینا چاہیے فرمالٹی کے لیے اس نے کچھ چوٹے مٹے ٹویٹ کرے لیکن اس کا مین سٹریم یوٹیوب میں جو ویڈیوز ڈلتی ہیں وہاں پہ پینڈ ڈراب سائلنٹ ویکٹم ہندوز اس ٹائم بھائی 1962 وار کی سٹوریز سنا رہا تھا میڈ فروری دوزار چوبیس میں سندیش کھلی کی کافی ساری عورتیں باہر آتی ہیں کہ سہا جہاں شیخ اس کے ساتھ کے بندوں نے ان کی زمینوں کو ہڑپا ہوا ہے انہیں وہ سیکسولی اسالٹ کر رہے ہیں بہت لمبے ٹائم سے اور وہ ان کو تب تک نہیں چھوڑتے جانے جاتے ہیں جب تک وہ خود پرسنلی سیٹسفائی نہ ہو جائیں اتنا بڑا انچیڈنٹ ہوتا ہے لیکن دروہ راتھی پینڈ ڈراب سائلنٹ ویکٹم ہندوز اس ٹائم بھائی یہ سمجھانے میں ویاس تھا کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ فیل کیسے ہوا بیس مارچ دو یار چوبیس کو بدائیو کا وہ دردناک انچیڈنٹ ہوتا ہے جس میں آئیو شوراہان اور سارجن نام کا بندہ یہ تو ابھی ریسنٹ کی ہی پوری بات ہے تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا دروہ راتھی پینڈ ڈراب سائلنٹ ویکٹم ہندوز اس ٹائم بھائی سمجھا رہا تھا کہ ائر لائنز پیسے کیسے گماتی ہیں اس کی پرائیرٹی ایسے بہت سارے سوئی اور ایسے انسیڈنٹ تھے میں نے تو موٹے موٹے انسیڈنٹس کی صرف بات کری ہے جو بریکنگ نیوز تھے اور ساری نیوز ہیڈ لائنز میں آ رہے تھے لیکن دروہ راتھی پینڈ ڈراب سائلنٹ پیٹم ہندوز اور جو اس بھائی کا من ہے نا وہ صرف یہاں پہ نہیں بھرتا بھائی پھر اور بہت کچھ کرتا ہے کہ ہندو فیتھ میں جو جو چیزیں مل سکتی ہیں جن پہ مجاک اڑایا جا سکتا ہے وہ چیزیں ڈھونڈ کے لاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمائن جو تھی یہ کہانی نہیں ہے یہ صرف یہ ہماری ہسٹری ہے کیونکہ جو بریج ہے شرلنکہ اور انڈیا کی بیچ میں وہ ریالیٹی میں اگزیسٹ کرتا ہے اور وہ ایک دسکوری چینل میں دکھا تھا کہ وہ مینمیڈ بریج ہے تو لوگ بلتے ہیں کیونکہ وہ بریج اگزیسٹ کرتا ہے اس لئے یہ ایک چلی میں ہماری ہسٹری ہے یہ کہانی اصلی میں ہوئی تھی ایک مینمیڈ چیز کا اگزیسٹ ہونا پروف کرتا ہے کہ پوری کہانی اصلی ہوتی ہے کیا یہ وہ لوجک نہیں ہو گیا کہ Spiderman میں نیو یورک شہر دکھاتے ہیں نیو یورک شہر دکھتا ہے تو Spiderman بھی اصلی ہوگا Spiderman بھی اصلی میں اگزیسٹ کرتا ہے نہیں ہو سا ہے ایسی صرف ایک دو چار پانچ ویڈیوز نہیں ہیں ایسی انگینت ویڈیوز ہیں چاہے وہ باگش وردھام کی بات کرنی ہو چاہے وہ گو موتر کی بات کرنی ہو چاہے وہ گو موتر اور اس کو کینسر کے علاج سے ریلیٹ کرتے ہو اس کی مجاک اڑانی ہو چاہے کاو کے ایکانومکس پر بات کرنی ہو چاہے گو بر پر بات کرنی ہو مطلب کم سے کم چار چار پانچ پانچ ویڈیو پانچ پانچ چھچے ویڈیوز تو صرف اس نے کاو کو ریلیٹڈ لے کے کری ہے گائے کو لے کے کری ہے پھر سائنس ورسیز بھکتی پھر چاہے اس کو لائیو آ کے بولنا ہو کہ بندر بھاگ رہے ہیں اور رامائر ساری نہیں ہو سکتی اس کا مجاک اڑانا ہو پھر چاہے truth about رامائر ہو رام سے تو کو ڈیمین کرنا ہو بہت کچھ ہے یہ انگینت ہے میں ایک کام کرتا ہوں ایک ساتھ ہی کنیٹ کر دیتا ہوں سن لو آپ اس کی باتیں اب یہ جو پورا فارملہ ہے مسلم ورڈ بینک کا اپیزمنٹ کرنے کا انہیں خوش کرنے کا یہ ہمارے دیش میں بہت لمبے ٹائم سے چلتا ہے اور بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتی ہیں ایسے بہت سارے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے اس میتھرڈ کا یوز کرا ہے کہ ہندو فیت کی چیزوں کو اٹھا کے ان کا مزاق اڑاؤ آپ کو ایم ایل ایم پی کی ٹکٹ مل جائے گی اب یہ ٹی ایم سی پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایک مہیلہ کو مل گئی اور بہت ساری اور بھی لیٹرز ہیں جن کو مل جاتی ہے اکثر سماجوادی پولیٹیکل پارٹی نے بھی بانو پرتاب سنگھ کو یہ ٹکٹ دی تھی ان کے بھی ویوز سن لے نہ آپ خیر آپ تو شکر ہے کہ وہ ٹکٹ جو ہے واپس لے لی سماجوادی پولیٹیکل پارٹی نے اب آپ بیسک پوائنٹ پہ یہ سوچ کے دیکھو کہ بھائی ایک بندہ جو صرف پولیٹیکل کرٹک ہے ایڈوکیٹر ہے وہ انسیسنٹلی بنا رکے صرف ایک ہی فیت کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے کیوں لارہا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کیونکہ اس کے سسکرائبرز کو گروہ کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جیسے پولیٹیشنز مسلم وارڈ بینک کا اپیزمنٹ کرتے ہیں ٹکٹ لیتا ہے یہ بھائی اپنے ویوز اور سسکرائبرز کا اپیزمنٹ کرتا ہے لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے پولیٹیشنز جس وارڈ بینک کا اپیزمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے بھائی ہیں اسی دیش میں رہتے ہیں لیکن دروہ راتھی کی جو کراؤڈ ہے نا وہ صرف انڈیا کی نہیں ہے وہ پاکستان کی بھی ہے وہ بنگلہ دیش کی بھی ہے مالدیوز کی بھی ہے تو شاید جتنے بھی انڈیا میں کنٹنٹ کریٹرز ہیں ان کے آڈینس سائی سائید ایک سو چالیس کروڑ ہو کہ بھائی اتنا ہم آڈینس کو گرائب کر سکتے ہیں لیکن دروہ راتھی کا دو سو کروڑ سے بھی اوپر ہے اور یہ بات اس کو اچھے سے پتا ہے اور میں ایسے ہوا میں نہیں بولوں گا پروف کے ساتھ آگستان کے ایک مولوی صاحب تھے جو دروہ راتھی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے دروہ راتھی جو ہے نا جی میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ کو یاد بھی ہوگا ابھی جب مالدیو اور لکشتیب کا پورا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس پورے انسیڈنٹ میں نا ایک بہت ہی کومن چیز تھے جو نورٹیس کرنے والی تھی ادھر کی طرف سے جو بھی ویوز آ رہے تھے جو لوگ بول رہے تھے مالدیوز کی طرف سے وہ اکثر نا گوبر گو مودر مودر بینے والے ان ساری ورڈز کا استعمال کر رہے تھے تاکہ وہ انڈیا کا اوٹرٹیسیزم کر سکیں اور انڈیا میں رہنے والے جو ہندوز ہیں ان کے فیت کو ہرٹ کر سکیں ان کی فیلنگز کو ہرٹ کر سکیں اب بلکل بیسک پوائنٹ ہے سوچ کے دیکھو کہ کیا آپ کو مالدیو کے کلچر کے پارے میں کچھ پتا ہے ایون یوروپ کے بھی کچھ کمیڈینز ہیں جو ان سارے ورڈز کا استعمال کرتے ہیں ہندووں کا مجا گڑھانے کے لیے اب آپ سوچ کے دیکھو کہ آپ کو مالدیو کے کلچر کا کچھ پتا ہے آپ کو یوروپ کے کسی کنٹری جیسے سویڈین ہے اس کے کلچر کا کچھ پتا ہے کہ آپ اس کا مجا گڑھا سکتے ہو نہیں تو یہ پتا کیسے چلتا ہے یہ دھرووراتی کی ویڈیوز سے پتا چلتا ہے جب پانچ پانچ چھے چھے ویڈیوز آپ اسی لیے کریئٹ کرتے ہو تاکہ یہ جو ورڈز ہیں یہ اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو دیے جائیں اسی لیے میں نے جان کے منشن کیا ہے کہ یہ انسان ڈینجرس فر دا کنٹری بیسک سی بات سوچ کے دیکھو لگاتار ایک ہی فیتھ کی باتوں کو اٹھانا اور اس جنتہ میں جو ٹینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر جا کے ہیٹ فیلاتے رہتے ہیں ان کو جو یہ ورڈز ملتے ہیں گوبر موتر پینے والے اس طرح کی ورڈز ملتے ہیں یہ ورڈز انہی کی ویڈیوز سے ملتے ہیں اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی ان چیزوں کا جو ہے وہ رییکشن نہیں آئے گا جو سامنے بیٹھے والے لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈونے کے پھر بہت سارے ورڈز کا جنم ہوتا ہے کوئی نمازی بول دیتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں گھسٹا جاتا ہے پھر لسی جیسے ورڈز کا بھی استعمال کرنا شروع کرتے جاتا ہے تو اگلی بار جب آپ دیکھو نا لوگوں کے سوشل میڈیا پر ہیٹ اتنی بڑھا کیسے رہی ہے تو ان جیسے لوگوں کی شکل ضرور یاد رکھنا ابھی تو بہت کچھ ہے آپ آرام سے سنتے جاؤ میرے مسلم بھائی ان جیسے لوگوں نے بہت ایزلی اپیز کر لیتے ہیں جن کو میرے مسلم بھائیوں کو بھی میں بہت کچھ دکھانا چاہتا ہوں بات کیا ہے کہ اس کو جو یہ فارمولا ہے نا وہ ابھی پتا چلا ہے اس کو سٹارٹنگ میں نہیں پتا تھا کئی سال پہلے اس کی کچھ پوسٹ ہے جس میں یہ صرف ہندو کے فیت کو آرٹنی کر رہا تھا یہ مسلم کے فیت کو بھی بہت ہی گندے طریقے سے ہٹ کر رہا تھا میں آپ کو پوسٹ دکھا دیتا ہوں آرام سے بڑھو میں ویٹ کرتا ہوں لیکن یہ جتنے بھی پوسٹ اس نے پہلے کری تھی وہ ساری پوسٹ اب ڈلیٹڈ ہے وہ ڈلیٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا چینج آف آرٹ ہو گیا چینج آف آرٹ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا اور اس کا چینج آف آرٹ کیوں ہی ہوگا وہ ڈلیٹڈ اس لیے ہے کیونکہ اب اس کو فارمولا سمجھ میں آنے لگا ہے اب اس کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ بھائی میرا آرڈین سائز تو ہے وہ صرف انڈیا میں نہیں ہے وہ انڈیا کے بہار بھی ہے ایسے بندے کسی کے سگے نہیں ہوتے ہیں ایسے بندے صرف popularity اور پیسے کے ساتھ گیا ہوتے ہیں ابھی اگر دیرے دیرے دیکھو گے تو سٹارٹنگ میں یہ کیا کرتا تھا کہ عام آدمی political parties سے اس کے directly connections تھے اس نے collaborations بھی بہت ساری کری ہیں کرناٹکا کے election سے پہلے بھی یہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اور دیرے دیرے اس کا جو stance ہے وہ کانگریس کے لیے اب دیرے دیرے soft ہوتا جا رہا ہے in fact bjb کے علاوہ سب کے لیے soft ہوتا جا رہا ہے تو میرے مسلم بھائیوں سے میری ایک درخواست ہے request ہے کہ آپ نہ تھوڑا سا دھیان سے سوچو اور سمجھو یہ آدمی کل کو جب bjb political party power میں آ جائے گی اور اس کو اگر bjb نے offer بھیج دیا تو بہت چوکنے والی بات نہیں ہوگی اگر یہ پلٹ جائے اس دن بھی دو اب مسلم ووٹ بینک کا جو appeasement ہوا ہے اس چیز سے جتنا hurt ہمارا دیش ہوا ہے ہمارے communal harmony میں جتنی problems create ہوئی ہیں اور development تو آپ بھولی جاؤ اتنی کسی اور چیز سے شاید ہی ہوئی ہوں گی especially north india میں جن لوگوں کو مسلم ووٹ بینک کی appeasement کا proper explanation سمجھ نہیں آئی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ suppose کرو کہ کسی particular جگہ پہ کوئی ml لے ہے اور وہ مسلم ووٹ بینک کی appeasement کو کر کے اور ان کے ووٹس کو لے کے اس نے elections کو جیتا ہے اب ہر religion میں کچھ 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو radicalize کرنا جن کے من میں aggression ووائلنس بہت زیادہ گنے طریقے سے ہوتا ہے اور یہ 5% اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ بھائی انہوں نے ووٹ دیا ہے اور سامنے جو ودایا گیا ہے ml elected ہے وہ کچھ کرے گا نہیں وہ arrest بھی نہیں کرنے وہ نہیں دے گا ان لوگوں کو پاس سال تک یہ سارا کوچھ چلتا رہے گا اور پھر بی جے بی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آئے گی پھر وہ کچھ strict اور harsh policies یا rules regulations بنائے گی پولیس کو پاور دے گی اب یہ جو cycle ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اگر ماند بھی لیا جائے کہ اگلی بار بی جے بی پولیٹیکل پارٹی پاور میں نہیں آئے گی تو وہ 5% لوگ جو ہے پہلی چیز لوگ کی گمتی بھی بڑھتی جائے گی اور دوسرا کہ وہ لوگ پھر سے وہی سی ساری چیزیں repeat کریں گے اور اس بار پھر سے بی جے بی پولیٹیکل پارٹی آئے گی لیکن اب جو آئے گی تو ان کی policies اور rules and regulations اور جیدہ strict ہونے والے ہیں اور جیدہ harsh ہونے والے ہیں یہ جو rules and regulations ہارش ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ بی جے بی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہارش ہے وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جنہوں نے انہیں vote دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہارش ہو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے voters کے against نہیں جاتی وہ اپنی limits کو اس سے زیادہ push نہیں کرتی جتنا ان کے voters ان کو allow نہیں کرتے تو یہ vote bank کا جو appeasement ہے یہ اتنا بڑا جنجال ہے اور یہ صرف religion کے بیچے پہ نہیں ہوتا ہے اگر کسی particular جگہ پہ صرف ہندو کومیونٹی بہت زیادہ ہو اور کسی caste کا appeasement ہونا شروع ہو جائے تو وہی سیم سیڈیاریو وہاں بھی create ہو جائیں گے اس لیے یہ جو vote bank کا appeasement ہے کسی ایک population size کو پکڑ لینا جو significant ہو minority ہو لیکن significant ہو وہ society میں اتنے لڑائی جھگڑے کرواتا ہے کہ development تو آپ سائیڈ رکھو اس کے بہت سارے ادھارڈ ہیں سینٹر میں بی جے پی نہیں تھی یو پی میں بی جے پی نہیں تھی لیکن ڈلی سے میرٹ جانے کے لیے آپ کو چار چار پانچ پانچ گھنٹے تک ویٹ کرنا پڑتا تھا اور ویسٹ ایوپی میں مسلم کی population اچھی خانسی ہے سینٹر میں بھی وہ political party جو آپ کے vote bank کو appeas کرتی ہے اور اسٹیٹ میں بھی وہی political parties جو آپ کے vote bank کو appeas کرتی ہیں لیکن آپ کا جو رستہ ہے وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے کا لیکن پھر جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو وہی رستہ صرف چالیس پچاس منٹ کا ہو جاتا ہے اس appeasement سے vote کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کی کہیں گاڑی فس جائے پولیس والا گاڑی روک لے تو آپ کی گاڑی چھڑوا دی جائے گی ایک اور ریزن ہے جس کی ویسے جو مسلم vote bank کا appeasement ہوتا ہے وہ بہت ہی جیدہ serious issue ہے اور dangerous issue ہے یہ جو issue dangerous ہے اس کا politicians تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا اور larger scale پہ فائدہ اٹھاتے ہیں دھروم راتھی جیسے لوگ اب مسلم vote bank کا appeasement ہے وہ جیدہ dangerous کیوں ہے کیونکہ ہر religion میں let's suppose 5%, 2%, 4% جو بھی population وہ size ہوگا اس میں اگر آپ ground reality پہ comparison کرو گے تو اگر ہندوز کی population ہے ان کو کوئی radicalize کرتا ہے تو اس کا جو radicalization کا extent ہے وہ کتنا ہے کتنا extreme وہ ہو سکتے ہیں کہ کسی town میں riots ہو جائیں کسی city میں riots ہو جائیں لیکن جب مسلم population کی بہت ہی چھوٹے work کا radicalization ہوتا ہے نا 2-4% کا تو اس کا extent کیا ہے یہ بات کوئی کرتا نہیں ہے لیکن یہ کری جانی چاہیے اس کا extent کیا ہے ISIS القاعدہ طالبان اور یہ میں نہیں بول رہا ابھی فلال ہی IIT گوہارٹی کا ایک بندہ arrest ہوا ہے جس کے ISIS سے corrections تھے ہم یہاں پہ stance بہت کلیر کر دیتا ہوں کوئی بھی religion ہو اس میں 90-95% لوگ ایسے ہوتا ہیں جن کو صرف اپنی زندگی گجار نہیں ہے خوشی سے وہ کسی کو جبرجستی چھڑنا نہیں چاہتے اور اب میں example بہت اچھے سے دے کے سناتا ہوں آپ کو پاکستان جو country ہے اس میں 90% لوگ تو ایسے ہی ہیں جو اگر آپ کبھی انڈیا سے بھی جاؤ گے تو آپ کا بہت اچھا صدقار کریں گے سمان کریں گے آپ کو guest کی طرح treat کریں گے لیکن وہ 90% لوگ آج اس country میں almost irrelevant ہیں صرف وہ 10% لوگ جو highly radicalized ہیں صرف وہی matter کرتے ہیں آپ ایک بار سوچ کے دیکھو کہ کس level کی madness create ہو جاتی ہے جب وہاں پہ عمران خان جیسے بندے جو وہاں کا prime minister رہ چکا ہے جس کو وہاں کا vote bank کا ایک major حصہ ملتا ہے جس کی number of seats وہ elections میں زیادہ جیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی political party کو suspend کر دی جاتا ہے اور اس کو پی ایم نہیں بننے دیا جاتا اور madness کس type یہ یہ بھی دیکھو آپ ایسی ایسی باتوں کے الجام لگا کے ان پہ 7-7 سال کی سزا سنائی جاتی ہے جیسے عمران خان کی وائف ہے بشرا بی بی ان کا پہلے ڈائی وارس ہوا تھا پھر عمران خان سے شادی ہوئی تھی اب 7-7 سال کی سزا صرف اس بات کے لئے سنائی گئی کہ ان کی جو شادی ہوئی ہے اور ڈائی وارس ہوا تھا اس میں 40 دن کا gap نہیں تھا اب اس پورے سینیریو میں 90% of population کو پتا ہے کہ کسی بھی ریلیجیس پریچر کو پکڑو آپ اور بلوا دو کہ بھائی ہاں ایسے ہوا تھا 10% highly radicalized people ہیں وہ آپ کی بات کو سننے ہی نہیں دیں گے ان کی جو باتیں ہیں ان کا جو opinion ہے صرف وہی چلتا ہے 90% جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ relevant ہو گئے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں یا تو بچارے پاکستان کے باہر جاتے ہیں اور وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں کسی ویسٹن گھنٹری میں یا پھر پاکستان میں رہ کے بچارے ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو ڈیموں کو ایسے اسٹیبل آئیز ہو جائے مسلم ووٹ بینگ کا appeasement کرنا بہت ہی جاتا dangerous situation ہے اور politicians اس appeasement کو بھی کرتے ہیں اور جو دھرو براتھی جیسے لوگ ہیں وہ تو اس appeasement کو الگ ہی level پہ لے کے جا چکے ہیں بہت ہی کھلے دماغ سے آپ سوچ کے دیکھو کہ اس دیش میں religious harmony کیسے آ سکتی ہے جب ہمارے politicians اور ہمارے content creators یوٹیوبرز اگر وہ کسی ایک particular community کے حق کے لئے لڑ رہے ہیں جیسے کوئی اگر مسلم community کے حق کے لئے لڑ رہا ہے تو وہ دوسرے religious faith میں نہ گھوسے اس کی باتیں نہ کریں religion almost ہر انسان کے لئے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی private space ہے جیسے میہ بی بی میں ہوتا ہے کہ آپس میں جو ان کی ہے لیکن یہ چیزیں دروغراتی جیسے لوگ ہونے نہیں دیتے الٹا وہ اس آگ میں گھی ڈالتے ہیں وہ ہندو religion کو پکڑتے ہیں ان کے faith کی باتیں اٹھاتے ہیں اور ان کا مزاق اڑھاتے ہیں اور ان words کو جو social میڈیا پر دیکھتے ہو نا کہ آپ بہت hate رکھی ہے کوئی بول رہا ہے نمازی کوئی کچھ کر رہا ہے آپ اس میں لٹ رہے ہیں یہ words ہی دیتے ہیں اب یہاں پہ میں یہ بھی کلیر کر دیتا ہوں کہ بی جے پی میں ray of hope دکھائی دیتی ہے پہلا ریزن بی جے پی یو سی سی کی باتیں کی باتیں اب یونی فرم سی کوڈ کیا ہے کہ ختم بات اس کے آگے اوپر نیچے باتیں الٹی شیدی کر کے کیوں فالت ہوئے منیپولیشن کرنی ہے لیکن جب یسی باتیں آتی ہیں تو وہی لیفٹ کا ایگو سیسٹم اس کا پوز کرتا ہے جو ایکویلیٹی کی باتیں ہو رہی تھی دوسرا ہندو وورڈ بینک میجوریٹی کوئی appeasement نہیں ہوتی اوپر سے ہندو کامیوریٹی تو ویسے بھی کافی کاسٹ میں ڈیوائیڈ ہے تو بی جے پی کو وہ پرولم نہیں ہوتی کہ اس کا appeasement کرنا ہے جب یو پی میں وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا تھا تو جس کاسٹ سے وکاس دوبے آتا ہے وہ اچھا خاصا وورڈ بینک ہے بی جے پی کا لیکن پھر بھی بی جے پی کو بہت جیدہ انفرس اس چیز کا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے صرف انہی کی ہی کاسٹ کا appeasement نہیں کیا تھا اور یہی ریزن ہے کہ بی جے پی کے شاشت پردیشوں میں اکثر رائیٹس کی گنتی بہت کم ہو جاتی ہے منی پور کا کافی لیکن باقی سٹیٹس میں رائیٹس کی گنتی کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ appeasement جب کسی کا کرا نہیں تو پولیس کو دے دو اور پولیس کو پولیس پولیس اکھا ہے ایک ہائرائرکی میں آتی ہے گورنمنٹ میں آتی ہے سسپینڈ ہو سکتے ہیں وہاں پہ جو رائیٹس ہیں جب دنگے ہیں وہ اس کا core reason ہی مسلم vote bank appeasement ہے بہت سمپل میں سمجھاؤ تو ملو ایک پردیش ہے ڈھولکپور اب وہاں پہ منورٹی مسلم کی ایک سنگنیفکنٹ پوپولیشن ہے وہاں پہ تین political parties ہیں اے بی سی اے political party جو مسلم vote bank ان کا میجر vote bank ہے ہی نہیں تو اس کو ایک سائیڈ میں کر دو بی اور سی جو ہیں وہ اس vote bank کے پیچھے لگے ہیں اور اس vote bank کو کہیں نہیں جانے دینا چاہتے اسی لیے ان کو بار بار time کے ساتھ ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو اس vote bank کو خوش کر سکیں جیسے عام آدمی political party اور congress اس کا اچھا خاصا example ہے ایسی دیواز کہتے ہیں کہ اممانی کے گھر کو طلوا دیا جائے گا کیونکہ وہ وقف بورڈ کی property ہے بمبئی کے اندر اس دیش کا جو سب سے امیر آدمی ہے بتاتے ہیں اس کا گھر وقف بورڈ کی property بنا ہوا ہماری سرکار اگر ریمارکس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک طرح کا کمپیٹیشن بن گیا ہے بی اور سی میں اتنا تکڑا کمپیٹیشن ہو گیا کہ مسلم ووٹ بینک کا اس کو چھونڈ نہیں سکتے کیونکہ ان کا سگنیفیکنٹ سائز آف ووٹ چلائی جائیں گے اور دروبراتی جیسے لوگ جو پوری آگ لگی ہوئی ہے اس میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ منور فاروقی کی ویڈیو کا ایک ایک ورڈ اٹھا کے سمجھائیں گے کہ بھائی اس میں دیکھو گلتی نہیں ہے صرف اپنے سسکرائبر کو خوش کرنے کے لئے اکبر اددین اویسی پندرہ میرٹ کے لئے پولیس اٹھانے یہ تو میں نے آپ بتا دیا کہ دروبراتی جیسے لوگ صرف ایک فیت کو ٹارگٹ کر اپنا پرسنل فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس دیش میں جو کومینل وائلنس اور پروللم اور سوشل میڈیا ہیٹ کا جو ریزن ہے اس میں دروبراتی جیسے لوگوں کانا ٹاپ پہ آتا اب میں دروبراتی جیسے لوگوں کانا فیس بہت گندے طریقے سری ہوگا یہ بندہ فریڈم آف سپیچ کا بہت بڑا مسیحہ ہے دنیا بھر کی ویڈیو سی دیکھنا چاہتے ہوگا کچھ ٹائم پہلے میں کورا پڑھ رہا تھا پہ 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 لکھے لوگ کی بات ہیں تو دروبراتی کو بہت الٹا سیدھا بول رکھ تھا لوگ ہیں تو میں نے ٹوئٹ کرا اس کا ایک سکرین ریکورڈنگ بنا کے دروبراتی بھائی آپ کے آئی ٹی سیل نے کورا پہ کام نہیں گیا کورا کا جو یوزر انٹریفیس بہت ہی سیمپل ہے کچھ کوشنز پوچھے جاتے اور کچھ ان کے آنسر دی جاتے ہیں یہ دونوں ہی کام نورمل پبلک کرتی ہے اب ان کوشنز کا جہاں پہ دروبراتی کو الٹا سیدھا بولا گیا تھا ان کا پتہ کیا ہوا ویویک ترویدی نے ایک سیمپل سی کوشن کا آنسر دیا اس دروبراتی ریلائیبل اور نوٹ انکورا اب شاید وہاں پہ ماس ریپورٹنگ کرائی گئی یا پیچھے ریسورس کا استعمال کرا گیا پتہ نہیں کیا یوز کرا گیا کہ وہ جو کوشن تھا وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ویویک ترویدی جو جب کوشن ڈیلیٹ ہو گیا آنسر بھی ڈیلیٹ ہو گیا کسی دیکھو کہ کوشن کیا ہے اس دھنوراتی ریلائیبل اور نوٹ یہ آپ کا فریڈم آف سپیچ کا مشیحہ ہے ہزاروں لوگوں کو اس نے ٹویٹر انسٹیگرام فیس بک ہرزاروں لوگوں کو اس نے بلوک کرا ہوا ہے باتیں کرتا ہے ڈکٹیٹر سے فریڈم آف سپیچ کی اور یہ انسان بیک اینڈ پہ ماس ریپورٹنگ سے لے ووٹس ایپ گروپ سے لے تیلیگرام گروپ تک سب کچھ استعمال کرتا ہے یہ آدمی اپنے آپ کو ہندو ایثیس لکھتا ہے ویکی بیڈیا پہ یہ کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک بہانہ چاہیے صرف ہندو ریلیجن اور ہندو فیت کو ہرٹ کرنے کا اب ہندو ایثیس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیرشور واد اس ورڈ کا ایکچول میں جنم ہی ایسے ہوا تھا کہ جو لوگ کسی بھی گوڑ کے ایگزیسٹنس پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے لیکن وہ ویدو کے گیان پہ بھروسہ کرتے ہیں اب یہ شریرام کے ایگزیسٹنس جب نیشنلیزم آتا ہے تو بھائی کے تھوٹس دیکھو آپ بھائی کہتے ہیں راشترواد ایک ششو روگ ہے یہ بھائی کی سوچ ہے اور نیچے البرٹ آئنسٹائن کا نام ٹیک کر دیتے ہیں البرٹ آئنسٹائن یوروپ میں پیدا ہوئے تھے پورتگویش ہیں فرنچ ہیں انگلیش پیپل ہیں انہوں نے پوری دنیا کو ٹیرٹریز میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا یو ایس اے انڈیا سب پہ تو انہوں نے راج کر آئے اور جب یہ آزاد ہونے لگ گئے دیش ٹائم کے ساتھ دھیرے آزاد ہوئے پھر انہی یوروپ کنٹریز نے اتنے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں آپ یہ لگا لو سمپلی دونوں کے ہی جوتپتی ہے وہ یوروپ سے ہوئی ہے تو ایسی سیچویشن میں جو ٹیرٹریز ہیں ان کے سوال اٹھانا آئلبرٹ آئنسٹائن کا واجب ٹرم تھا وہاں پہ ہمارے دیش میں ہم تو اپنی بانڈریز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم نے آج تک انڈیا نے کسی پہ اٹیک نہیں کرا ہمارے یہاں نیشنلیزم کو کچھ بھی مولنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایک ایک سولجر جنہوں نے ٹیرٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جانوں کا ملیدان دیا ہے ان کا مزاق یہ لوگ جرمنی میں بیٹھ کے یہاں کے انڈیا کے گریب لوگوں کا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ ریون نیو جنریٹ ہوتا ہے اس ریون نیو سے یہ پیسے گماتے ہیں اور وہاں دو دو ہزار روئے کے ٹیماتر خریدتے ہوں گے اور ٹوئیٹ کرتے ہیں کس کے بارے میں نیشنل کے بارے میں نیشنل لیزم کیا ہمارے جو سولجر ہیں جو ملیٹری ہیں ان کے سیکریفائیس کا مجاگ اڑاتے ہوئے کیونکہ ان کے حساب سے نیشنل لیزم تو ایک بیماری ہے یہ تو نیشنل ہو کیا پیٹریوٹیزم کے بارے بھائی کا کیا سوچ نا پیٹریوٹیزم is the last refuge of a کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انڈیا کی پوپولیشن سائز سے بڑا پوپولیشن سائز اپنے نیبر کنٹریز کا ہوتا تو اس کا جو روپ ہوتا نا وہ آج بہت ہی جادہ گندے طریقے کا روپ ہوتا یہ کھلے عام ہندو وں